فردہ اٹھا کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ چند لڑکیاں بیٹھی ہیں اس نے ان کا جائزہ لیا تو چوک کیا ان میں وہ لڑکی بھی تھی جس کا نام آتے ہی لوگ کانوں پہ ہاتھ لگا لیتے سے یہ کھارہ در کے علاقے کی مشہور ڈسپینسری تھی جو خدمتیں خلق کے نام پر چل رہی تھی ڈسپینسری میں کام کرنے یا پھر نرسنگ کا کام سیکھنے کے لیے ہر روز ایک دو لڑکیاں آتی رہتی تھی اس لیے ان لڑکیوں کی آمد پر اسے حیرت نہ تھی اسے حیرت تھی کہ ان میں وہ لڑکی بھی شامل تھی چلوٹی سے شوخ لڑکی کہ اس کی شوہرت نہ صرف اسکول بلکہ پورے محلے میں لڑا کا لڑکی کی تھی ڈسپینسری کے مالک کے کانوں میں بھی اس کی اڑتی اڑتی سے شوہرت پہت چکی تھی یہی سبب تھا کہ لڑکیوں کے اس گروہ میں اسے شامل دیکھ کر تاجب ہوا تھا اس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ شرارت کی پڑیا ہے اس کی ڈسپینسری میں کسی نئی شرارت کا پلان لے کے تو نہیں آئی مالک نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا خیریت مجھ سے کوئی کام سوال کی لہجے میں اس تفسار سے کہیں زیادہ حیرت تھی ان سب کو بھی ڈسپینسری کے مالک کے انداز میں تھوڑی سی حیرت ہوئی کیونکہ مالک کے بالے میں مشہور تھا لیکن خاموش طبع شخص ہے جو لوگوں سے خصوصا خواتین سے بلا ضرورت بات نہیں کرتا ان لڑکیوں سے ایک نے بہت آجزی سے کہا ہم نرسنگ سیکھنا آئے ہیں تم سب یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کی مرکزیں نگاہ وہی آفت کی پرکالہ تھی جس سے پورا محلہ پناہ مانگتا تھا اس کی فتنہ طبیعت کی شہرت ہر سو پھیلی ہوئی تھی اس لڑکی نے بھی تائیدی جواب دیا اس کا جواب سن کر وہ کھٹ ہی پڑا نہ بابا نہ یہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو میں اس آفت کی پرکالہ کو یہ کہتے ہوئے مالک نے اشارہ اس لڑکی کی طرف کیا اپنی ڈسپینسری میں نرسنگ سکھوائیں مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی دھما چوکڑی ہونے لگے جیسے یہ اپنے اسکور اور محلے میں کرتی ہے اے بھائی تو میرے کو معاف کر کوئی اور جگہ ڈھونڈ تیرا ادھر گزارا نہیں میمروں میں عزتدار خاتون کو بھائی کہا جاتا ہے یہ لفظ بیگم صاحبہ یا محترمہ کا ہمپلہ ہے اس شوق و شریر لڑکی کے چہرے سے اپنے متعلق یہ رائے سن کر غصے کے آثار ہوئے دھوئے اور وہ غصے سے بل کھانے لگی اسے یہاں آنے سے پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہاں اسے کیا کچھ سننے کو مل سکتا ہے اگر ڈسپینسری کے مالک کا درست رویہ مشہور تھا تو وہ اپنے بارے میں لوگوں کی رائے سے بھی بے خبر نہیں تھی اسے شیطان کی خالہ شرارت کی پڑیا اور آفت کی پرکالہ کے علاوہ اور بھی کیا کچھ کہا جا سکتا ہے مگر وہ یہ تیہ کر کے آئی تھی کہ یہ کام سیکھ کے رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی ورنہ وہ تو ایسی شولہ جوالہ فطرت کی مالک تھی کہ چلتی ہوا سے جھگڑا مول لے اچھا ٹھیک ہے کل آنا سب اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئیں بلقیس نامی اس لڑکی کا مزاج تھا کہ وہ پڑھائی کے لئے کبھی سجیدہ نہ ہو پائی اس کا ذہن اس طرف تھا ہی نہیں جیسے تیسے وہ دھکے کھا کھا کے آٹھوی پاس کر کے نوی تک آئی وہ بھی اس لئے کہ اس کی استانیہ اسے مزید ایک سال اپنی جماعت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتی تھی جب تک معاملہ اسکول کی ٹیچرز کے ہاتھ میں تھا بات بنی رہی نہیں کر سکتی تھی تو وہاں تک آکے بلقیس کا تعلیمی سلسلہ تمام ہو گیا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسکول کا میار اچھا نہیں تھا یا اس تاریاں قابل نہیں تھی نہیں ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی رہنق اسلام اسکول کل بھی پورے کھالہ در میں تعلیم کے حوالے سے اچھی شورت کا حمل تھا آج بھی ہے اور صرف اسکول نہیں نہیں کالج بھی اس علاقے میں اس حوالے سے مشہور ہے کہ یہاں پڑھائی کا میار اچھا ہے اور اساتذہ قابل ہیں جب یہ دونوں باتیں درست ہیں تو کیا بلقیس کنزہن تھی نہیں یہ بات بھی نہیں تھی بلقیس بھی اتنی کنزہن نہیں تھی بس اس کا دل پڑھنے لکھنے میں نہیں تھا اتنی سی بات تھی ورنہ وہ بیشتر معاملات میں خاصی حشیار واقع ہوئی تھی اگرچہ وہ ماں کی لادلی تھی کیونکہ ایک تو ماں کی اکلوتی بیٹھی تھی اور پھر سب سے بڑی اولاد دونوں بھائی بلقیس سے چھوٹے تھے رابیہ ماں کو بلقیس سے کتنی محبت ہو سکتی ہے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں وہ خود کہتی ہیں حالات چاہے جیسے بھی رہے ہوں لیکن میری ماں نے کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم کتنی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں کبھی میری کسی چیز میں کمی نہیں آنے دی اس زمانے میں یارڈلے سابن سب سے مہنگا ہوتا تھا میری ماں اس سے مجھے نیلاتی تھی میں نے یارڈلے کے علاوہ کوئی اور سابن استعمال نہیں کیا جب رابیہ ماں کو گھر آ کر بلقیس کی شکایتیں سننا پڑتی تو ان کا پارہ اور ہائی ہو جاتا اور اکثر تو بلقیس کی پٹائی بھی ہو جاتی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا رابیہ ماں بلقیس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی لیکن بہرحال ایک ماں تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی لکھ پڑھ کر کسی قابل بنے اب یہ اور بات کہ بلقیس کا پڑھنے میں دل نہ لگا تب انہوں نے چاہا کہ وہ گھرداری سیکھ لے آخر اسے پرائے گھر جانا ہے بلقیس کا گھر کے کاموں میں بھی دل نہ لگتا کس زبانے میں گیس تو ہوتی نہیں تھی لکڑیاں کوئیلے برادہ جلا کر خانہ پکایا جاتا تھا گھر کی صفائی یا اپلے تھوپنے کا کام اگر بلقیس کے سفرت کر دیا جاتا تو بس سمجھیں کہ گھر میں زلزل آ جاتا یا توفان بلقیس آنکھوں میں آسو لیے پاؤں پٹک پٹک کر اپنی خفقی کا اظہار کرتی مسلسل یہ صورتحال دیکھ کر رابیہ ماں نے سمجھ لیا کہ گھرداری بھی بلقیس کے بس کی بات نہیں اڑوس پڑوس کی کچھ لڑکیوں کو سلائی سیکھنے جاتے دیکھا تو بلقیس کو بھی شوق اٹھا کہ وہ بھی سلائی سیکھنے جائے گی ماں تو خوش ہو گئی کہ چلو کوئی تو ہنر اس لاؤبالی لڑکی کو آئے گا لیکن حسرت ان غنچوں پہ جو چار دن بھی کھلنے نہ پائے اور اس سے پہلے ہی مرچا گئے بات دلاصل یہ ہوئی کہ بلقیس کی شہرت وہاں بھی پہنچ چکی تھی اور سلائی سکھانے والی استانی ہوا آپا بلقیس پہ کڑی نظر رکھتی تھی ایک سال تک بلقیس نے سلائی سیکھی اور اس حنر میں خاصی ماہر بھی ہو گئی لیکن ایک دن کسی غلطی پہ ہوا آپا نے بلقیس کو تھپڑ مارا تو بلقیس جیسی سرپری لڑکی کو یہ بات کہاں برداست وہ گھر بیٹھ گئی ماں کے سمجھانے کے باوجود دوبارہ وہاں نہ گئی پھر اسے خیال آیا کہ محلے کی لڑکیاں ایدھی کی ڈسپینسری میں نرسنگ سیکھنے جاتی ہیں تو کیوں نہ ان کے ساتھ جا کے وہاں یہ کام سیکھ لو چنانچہ ایک دن وہ اسکول سے ہی اپنے محلے کی چند لڑکیوں کے ساتھ جو اسکول میں بھی اس کے ساتھ ہی پڑتی تھی ڈسپینسری چلی آئی جس کا ذکر ابتداء میں آ چکا ہے اس سے اگلے دن جب وہ ڈسپینسری پہنچی تو وہاں کے کچھ اصول اور ذابطوں کے آگاہ کرنے کے بعد اس سے ڈسپینسری میں کام سیکھنے کی اجازت مل گئی جب بلقیس نے ڈسپینسری آنا شروع کیا تو کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ بلقیس یہاں ٹک پائے گی اس کی لاوبالی طبیعت تو بے چین فطرت کہاں اسے چین لینے دیتی وہاں کے مالک کا بھی یہی خیال تھا کہ بلقیس جیسی نٹکھٹ لڑکی چند دن یہاں کام سیکھنے کے بعد غائب ہو جائے گی لیکن بلقیس نے سب کو حیران کر دیا اس نے اپنی فطرت کے برخلاف جس طرح محنت اور لگن سے کام سیکھا وہ واقعی لائق تحسین ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی تھا اصل میں فلاہی کام خوشک اور بورنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخت نویت کے بھی ہوتے ہیں نہ دین کو چین نہ رات کو آرام شاید یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فلاہی کاموں کی طرف آتے ہیں ورنہ یہ ہر کسو ناکس کے بس کی بات نہیں درد من دل اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا بلقیس بظاہر جتنی غیر ذمہ دار اور لا پرواہ نظر آتی تھی اس کے سینے میں اتنا ہی ایک حساس اور خوبصورت دل چھپا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے جب فلاہی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا تو اپنی پوشیدہ سلائی ہیں تو کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ اسے جاننے والے دنگ رہ گئے اس نٹ کھٹ اور شرارتی سی لڑکی نہ آتے ہی ڈسپینسری کے محول کو جیسے بالکل بدل ڈالا جو شوخیاں اور شرارتیں وہ گھر میں کرتی تھی وہی سب اس نے یہاں بھی شروع کر دیا اور ڈسپینسری کے چپ چپ اور پرسکون ماحول میں زندگی کی لہت دوڑا دی بلکیس کا معصوم شہرہ دلربہ مسکراہت نو امریکہ لڑپن اور شوخی اس پر اسی چکچل ادائیں ان سب نے مل کر ایدی صاحب جیسے خوشک مزاج کو بھی اکثر مسکرانے پر مجبور کر دیا بلکیس جب یہاں آئی تو کئی لڑکیوں نے جو یہاں کام کرتی تھی اور جو یہاں سے کام کر کے جا چکی تھی بلکیس کو ایدی صاحب کے بارے میں بہت خوفناک باتیں بتائیں بالفاظت دی کر اس کو ڈرانے کی پوری پوری کوشش کی لیکن وہ بلکیس سے مقرمل واقفیت نہیں رکھتی تھی ان سب کی باتوں کو سن کر وہ دل ہی دل میں ہستی رہتی لیکن اسے جواب میں کچھ نہ کہتی بلکیس کو ایدی صاحب سے نہ تو ڈر لگتا اور نہ وہ ان کے بارے میں دوسروں کی طرح منفی سوچ رکھتی تھی بات اصل میں یہ تھی کہ بلکیس شروع سے ہی اور لڑکیوں سے مختلف تھی عادات مزاج کے اعتبار سے بھی اور ماحول کے لحاظ سے بھی اور کچھ اس کی فطرت بھی باغیانہ تھی بلکیس نے بھی بہکانے والیوں کی باتوں کا کوئی اثر نہ لیا بلکہ اثر لیا تو الٹا یعنی جتنا وہ لڑکیاں اسے ایدی سے ڈرانے اور متنفر کرنے کی کوشش کرتی اس کے دل سے ایدی کے لیے خوف اور بیزاری دور ہوتی جا رہی تھی اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس سے ایدی صاحب کے خلاف اتنا زیادہ لا کہہ سنا جاتا تو شاید وہ بھی اور لڑکیوں کی طرح کچھ عرش بار ڈسپینسری سے چلی جاتی اور آج اس کا نام بھی نہ ہوتا اس داستہ میں لیکن قدرت نے کچھ عظیم کام اور ایک عظیم انسان اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا سو کیسے نہ ہوتا وہ سب جو کہ ہوا اور قدرت جب کسی کام کا ارادہ کر لیتی ہے تو پھر اس کے راستے بھی خود ہی ہمبار کرتی ہے اس لیے یہاں بھی ایشہ ہی ہوا ایدی صاحب نے بہت ڈڑتے ڈڑتے بلقیس کو اپنے یہاں کام سیکھنے کی اجازت دی تھی مگر وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بہت جلد بلقیس نے ان کی ڈسپینسری میں جگہ بنا لی اور اتنی اہم جگہ بنا لی کہ ہر ایک کو ہر کام کیلئے بلقیس کی ضرورت پڑتی یوں لگتا تھا کہ بلقیس ان سب کے لیے ناغذیر ہے اور اس کے بغیر یہ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے ایدی صاحب کو اس دن بہت حیرانی ہوئی کہ ڈسپینسری میں کام کرنے والی لیڈی ڈاکٹر آیا سے کہہ رہی تھی کہ وہ بلقیس کو بھیجے تاکہ مریضہ کی مرہم پٹی میں وہ اس کی مدد کروائے ایدی اس ڈاکٹر کے پاس چلے آئے اور اس سے پوچھا تم بلقیس کو کم بلا رہی ہو کام کے لیے اور لوگ نہیں ہیں کیا لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا یہ بات نہیں ہے کہ اور لوگ ہیں یا نہیں لوگ تو یہاں کام کرنے کے لیے بہت ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بلقیس کا کام ان دوسری لڑکیوں سے کہیں اچھا ہے اسے کوئی بات بار بار سمجھانا نہیں پڑتی وہ کام کو پوری طرح سمجھ جاتی ہے اور اچھی طرح انجام دیتی ہے اس کے علاوہ بلقیس کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزا آتا ہے وہ کام کے دورا ہسی مزا کر کے سب کا دل بہلائے رکھتی ہے یوں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب کام نے مڑ گیا شاید یہی وہ لمحات تھے جب ایدھی صاحب نے اس نٹکھٹ البیلی سی لڑکی کو ذرا سنجیدہ لینا شروع کر دیا انہوں نے بلقیس کے کام کا جائزہ لینا شروع کیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بظاہر غیر ذمہ دار نظر آنے والی شوق و شنگ سی بلقیس در حقیقت کس قدر حساس اور سمجھدار واقع ہوئی ہے وہ کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتی ہے سب کچھ بھول بھال کے اس کی مدد کرنے اور دیکھ بھال میں لگ جاتی ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ وہ مریض کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دلجوئی اس انداز سے کرتی کہ مریض کی تکلیف آدھی رہ جاتی یہ بڑے ہنر کی بات تھی سب سے بڑھ کر یہ کہ جتنی تیز رفتاری سے وہ باتیں کیا کرتی اتنی ہی پھرتی سے وہ کام بھی نمٹا دیا کرتی یہ وہ باتیں تھیں جو رفتہ رفتہ ایدھی شاہب کے دل میں جگہ بنانے لگیں انہیں متاثر کرنے لگیں اور سادہ لوہ ایدھی کچھ البیلے خواب آنکھوں میں سجائے امید کے خوش رنگ پھور اپنے داول میں سمیٹنے کی آرزو کر بیٹھے لیکن وہ ڈڑتے یوں تھے کہ ان میں اور بلقیس میں کئی لحاظ سے فرق تھا اگرچہ دونوں کا خاندانی پسمندر ایک تھا ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے تھے آبائی علاقہ ایک تھا دونوں میں دور پرے کی رشتداری بھی تھی یہ باتیں تو بہت خوشائن تھیں لیکن دونوں کی عمر میں فرق ذرا زیادہ تھا بلقیس کی طبیعت میں جو شوخی اور چلبلہ پن تھا وہ اس کی عمر کا تقاضی تھا لیکن اس کے غیر ذمہ دار ہونے کا تاثر پیش نہیں کرتا تھا عیدی صاحب ایک بہت حساس دل شخص تھے انہیں دوسروں کے کام آنے کا جنون تھا یہ چیز ان کے اندر خون کی طرح روا تھی کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو اور کسی کی مدد کرنے کے چلچلے میں وہ دن رات کا فرق بھی نہ دیکھتے ایسے شخص کے ساتھ ہر عورت گزارہ نہیں کر سکتی کوئی ایسی ہی حساس طبعہ اور درد مند عورت ہوتی جو ہر لحظہ ہر مقام پر اپنے درد دل رکھنے والے شوہر کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر چلے تب تو زندگی کا شفر کٹتا ورنہ گھر کی طرف سے بے سکونی ہو تو انسان کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا بلقیز کی فطرت کا یہ پہلو اس کی تمام بے پروائیوں اور خامیوں پر بھاری تھا کہ وہ بھی مزاجن عیدی صاحب جیسی ہی انسانیت کا درد رکھنے والی اور دوسروں کے کام آنے والی لڑکی تھی اور یہ چیز اس کی شخصیت کی اتنی بڑی خوبی تھی کہ دیگر تمام باتوں پر حاوی تھی بلقیز نے بھی اتنے دن میں عیدی صاحب کو بہت غور سے دیکھ اور پرک لیا تھا اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اگر اس سے عیدی کے خلاف اتنی باتیں نہ ہوتیں تو شاید وہ عیدی کی طرف بلکل بھی توجہ نہ دیتی لیکن عیدی کے خلاف ہونے والی باتوں نے اسے مائل کیا کہ وہ عیدی صاحب کو جاننے کی کوشش کریں اور یوں اس پہ یہ راز کھلا کہ در حقیقت عیدی صاحب اس بدام کی معنی ہے جس کی سخت خول کے پیچھے ایک نرم و شیری میوہ پوشیدہ ہے ان کا سنگم آسمانوں پہ تیہ تھا لہذا دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے گئے اگرچہ عیدی صاحب کی مزاج میں سختی بہت تھی لیکن بلقیز بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی وہ اپنے ہی من مانی کرتی تھی مزاجوں کا اختلاف بھی دونوں کو قلیب آنے سے نہ رکھ سکا کیونکہ دونوں کی روحیں ایک ہی خمیر سے گندھی اور ایک ہی مٹی سے بنی تھی انسانیت کے لئے کام کرنے کا جنون دونوں میں وہ مشترک و طاقتور جذبہ تھا کہ اس نے دیگر تمام باتوں کو دھندلا دیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر قسم کے اختلاف کو ختم کر دیا تھا زبان سے ایک لفظ کہے بغیر دونوں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لئے بنایا ہے مزاج، طبیعت اور گھلیلو محول کے فرق بھی اس باہمی کشش پہ غالب نہ آ سکا جو دونوں ایک دوسرے کے لئے محسوس کر رہے تھے بلاخر ایک دن ایدھی نے حمد کر کے بلکیس سے کہہ ہی دیا کہ وہ زندگی کا سفر اس کی معید اور اس کی رفاقت میں گزارنا چاہتے ہیں بلکیس جتنی بھی تیز طرار ہو تھی تو وہ ایک مشرقی لڑکی اور پھر یہ کہ وہ دور آج کی طرح کھلا ڈلا اور بے باک نہیں تھا بلکیس ایدھی صاحب کے اپنے بارے میں جذبات سے بے قبر نہیں تھی خود اس کے دل میں بھی ایدھی صاحب کے لئے نرم گوشہ بن گیا تھا اس لئے اس نے ایدھی صاحب کو وہی جواب دیا جو ایسے موقع پر کوئی بھی شریف مشرقی لڑکی دیتی ہے وہی مشرقی، یوایتی، شرمیلہ سا جواب کہ میری امی سے بات کریں بلکیس کی خالہ بھی چونکہ ڈسپینسری میں کام کرتی تھی تو ایدھی صاحب نے پہلے ان سے ہی بات کی انہوں نے اپنی بہن یعنی بلکیس کی والدہ حاج یعنی رابیہ سے بات کی بات تو انہوں نے خاموشی سے سن لی لیکن سوچ میں ڈوب گئیں بہن نے پوچھا کیا سوچنے لگ گئیں سوچنے والی بات تو ہے ایسی بھی کیا بات سوچنے والی جدھر بیری ہو پتھر تو آئیں گے نا سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایدھی کے اپنے پلے کچھ نہیں اس کا نہ ڈھنک سے رہنے کا ٹھکانہ نہ کھانے پینے کا حساب میری بیٹی کو کہا لکھے گا کیا کھلائے گا یہ سب نہ سوچوں رابیہ ماں تو جیسے پھٹھی پڑی دیکھ بھائی یہ تو سب نصیبوں کی باتیں ہیں تیری بیٹی وہاں جائے گی تو اپنا نصیب لے کے جائے گی کیوں اتنی فکر نہ کر ہاں اے بہن تیری بات اپنی جگہ لیکن یہ تو سوچ میری ایک ہی بیٹی ہے میں نے اس کو بہت لات سپالا ہے ابھی وہ بھی کیا سوچے کہ ماں نے اتنے دولار سپالا اور ایسے فقیر سے رشتہ کر دیا جہاں کوئی سکھ نہیں رابیہ ماں کے لہجے میں اس مرتبہ خاصی فکر مندی تھی ظاہر ہے وہ بیٹی کی ماں تھی تو ان کے ذہن میں ایسے اور ان جیسے کئی خدشات کا اُبھرنا لازمی تھا جب یہ بات پھیلی کہ ایدھی صاحب نے بلقیس کے لئے رشتہ بھیجا ہے تو سب ہی نے بلقیس کو سمجھانے کی کوشش کی وہ اس رشتے سے انکار کر دے بلقیس نے یہ سب ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا اس نے کبھی کسی بات پر غون کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اور آئندہ زندگی کا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دیا جو ملن آسمانوں پہ تیہ تھے اسے زمین پہ کون اور کیسے روک سکتا تھا لہذا تمام تر خدشات اور تفکرات اور مخالفین کی لاک کوششوں کے باوجود انیس اپریل انیس سو چھے سٹھ کو دونوں رشتہ ازدواج میں بند گئے یہ شادی کوئی لبائیتی شادیوں جیسی نہیں تھی ایدھی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ شادی کے دن بھی معمول کے لباس میں ہوں گے نیز انہیں کسی قسم کا جہیز نہیں چاہیے نہ ہی دولہ کی طرف سے دولہن کے لیے لباس یا کسی اور طرح کی چیزیں مثلا دیور میک اپ بغیرہ آئیں گی اگرچہ اس پہ کئی رشداروں کی طرح سے اعتراضات بھی کیے گئے لیکن ایدھی نے ان سب کی کوئی پرواہ نہیں کی اور سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ بلقیس نے ایسی فضول اور غیر ضروری باتوں کی بلکل پرواہ نہیں کی اس کی ماں نے بلقیس کو پیسے دے دیئے تھے کہ وہ اپنی مردی سے شالی کا جوڑا بنا لے اور بھی کچھ خرید نہ ہو تو خرید لے شادی والے دن ایدھی شاہب اپنے روز مرہ کے لباس میں تھے اور لگ نہیں رہے تھے کہ وہ دولہ ہیں بلقیس دولہن تو بنی تھی لیکن بہت زیادہ سجی بنی نہیں تھی اس کے باوجود وہ اچھی لگ رہی تھی شادی کا دن تو ہوتا ہی دولہ دولہن کا ہے اور اس دن سب سے اچھے وہ دونوں ہی لگ رہے ہوتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ دولناپے کا اپنا روپ ہوتا ہے تو یہ بات بلقیس پہ بھی صادق آئی کہ وہ سادت سی سجاوٹ کے باوجود بہت پیاری لگ رہی تھی کچھ دولناپے کا روپ اور پھر کم عمری کی بھبن ان سب نے مل کر بلقیس کو ایسا جگمگا دیا کہ ہر نظر میں اس کے لئے ستائش تھی لیکن یہ بھی بڑی شتم ذریفی ہوئی کہ جس کے لئے یہ دن بہت اہم تھا جس کے لئے بلقیس سجی بنی تھی اس نے نظر بھر کے اپنی دولہن کو نہ دیکھا ہوا یوں کہ نکاح کے بعد ابھی لوگ مبارک باتیں دینے ہی لگے تھے کہ اطلاع آئی کہ ایک بچی عمارت کی چھت سے گر پڑی ہے اور تشویشناک حالت میں ہے ایدھی صاحب یہ سنتے ہی سب چھوڑ شاڑ کے بھاگے تاکہ بچی کو اسپتہ لے جائے جا سکے حالانکہ اس بچی کے والد ایدھی صاحب کے سخت مخالفین میں سے تھے جنہوں نے ایدھی کو سخت سے سخت عذیت پہنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی اس موقع پہ بلقیس کا حوصلہ اور رویہ قابل دات تھا اس نے شادی کی تقیب یوں چھوڑ کے چلے جانے پہ نہ اس وقت نہ بعد میں کبھی بھی ایدھی صاحب کو متعون کیا بلکہ بعد میں بھی ہر ایسے موقع پر ایدھی صاحب کا ساتھ دے کے ان کا حوصلہ بڑھایا بلقیس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی جو یقینات جھگڑے ہوتے اور زوردار جھگڑے ہوتے کسی بھی نئی نویلی دلہن کے لیے یہ کوئی کم صدمی کی بات نہیں کہ این شادی والے دن نکاح کے فوراں بعد دلہ اس کا سجا سبرہ روپ دیکھنے کے بجائے اسپتال جا کر کسی مریض کی دیمارداری میں مشروف ہو جائے بلقیس کو اس کے دولہ کے بجائے اس کے رشدہ رخشت کرا کے لے گئے اگلے دن ایدھی تشریف لائے کچھ لوگوں نے شرمندہ کرنا چاہا کہ وہ شادی والے جن اپنی دلہن کو چھوڑ کر دیمارداری میں لگ گئے ایدھی صاحب نے وہی جواب دیا جو ہمیشہ سے دیتے تھے کہ انسانی جان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے لیکن بلقیس نے شکایت کا ایک لفظ نہ کہا ابھی تلق تو بلقیس نے پھولوں جیسی زندگی بشر کی تھی لیکن اب جو زندگی اس کے سامنے تھی وہ زندگی کوئی خوابوں جیسی زندگی نہیں تھی بلکہ کتھن اور دشوار گزار تھی لیکن بلقیس خوش تھی نہ پیسے کی کمی نہ آسائشات کی عدم دستیابی نہ شوہر کی عدیم الفرصتی کسی بھی چیز نے اسے پلشان نہیں کیا شاید اس کی مبارزت پسند طبیعت کو ایسے ہی نامسائد حالات درکار تھے کہ جن سے لڑ جھگڑ کے اور مقابلہ کر کے وہ اپنی فطرت کی تسکین کر سکے بلقیس نے حالات کے چیلنج کو قبول کیا اور بہت ہمت اور خوش دلی سے حالات کا مقابلہ کیا اصل میں اس کی شخصیت کا حقیقی روح یہ ہی تھا کہ اسے مشکلات سے لڑنے میں مزا آتا تھا شادی کے بعد وہ زندگی کے ایک نئے روح سے آشنا ہوئی شروع میں تو اسے یہ سب چیزیں سمجھنے جاننے میں وقت لگا کہ اب اسے کیسے کام کرنا ہے لیکن جب ایک دبعہ اس نے تیہ کر لیا تو پھر ہر شے خود بہت اپنی ڈگر پر چلنا شروع ہو گئی ایک معمول میں ڈھلتی گئی شادی کے شروع کے دن جو کسی بھی نئی شادی شدہ جوڑے کیلئے سنہرے دن ہو سکتے ہیں وہ بلقیس نے اپنے معمول کے کاموں میں گزارے عورت میں اللہ نے یہ خاص صلائیت یہ رکھی ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر اپنے شوہر کے ہی راستے پر چلنا شروع کر دیتی ہے بلقیس کا اپنا مزاج بھی ایسا ہی تھا اور کچھ ایڈی صاحب کی صحبت کا اثر اس نے پہلے دن سے دلناپے کو اتار کے کونے میں ٹانگ دیا تھا جب اس نے شادی کے دوسرے ہی دن سے ڈسپینسری کی صفائی شروع کر دی تو وہاں کام کرنے والی ساری لڑکیاں داتوں میں انگلی داب کے رہ گئیں اور کئی لڑکیوں نے تو اسے ہمدردی میں سمجھایا بھی ارے یہ تم کیا کرنے لگیں بلقیس کیا کر رہی ہوں کہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے کیوں میرے کرنے کا کام کیوں نہیں ہے دوسرے نے لقمہ دیا تم اگر ابھی سے یہ سب کرنے لگیں تو ساری زندگی ایسی ہی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا دیکھو ابھی تم نئی دلہن ہو اب یہ تم اپنے کو سجاؤ بناو شنگھار کرو وانا شوہر کے دل سے اتر جاؤ گی میں جو کر رہی ہوں یہ میرا کام ہے اور میرے شوہر اسی سے میری قدر کرے گا یہ اور ایسے کتنے ہی اعتراضات سوال جواب ہوتے رہے ایدھی صاحب دنیا سے الگ مزاج کی شخص تھے عام شوہروں کی طرح وہ بیوی کی ناز برداری اور دل جوئی کے عادی نہیں تھے یہ حقیقت ہے کہ ایک عام عورت سے جو ایک پرسکون گھر شوہر کا ہر وقت کا ساتھ اور تفریحات چاہتی ہو اس کا گزارہ ایدھی صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے دونوں کی جوڑی بہت اچھی بنائی تھی یہ پانچ اشروں پر محیط ساتھ اتنا اچھا اور خوشگوار رہا خود بلقی صیدھی کا کہنا ہے ہمارے مزاج نہیں ملتے تھے لیکن ہمارے دماغ ایک جیسے انداز میں سوچتے تھے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو سوچتے کہ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہمیں ایسی صورت میں ایک دوسرے کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ کیا کریں خود بخود ہی ہم کام کرنے لگ جاتے تھے اس لئے ہماری اتنی اچھی نب گئی شادی کے بعد دونوں نے میٹھا در میں ایدھی صاحب کے والدین کے گھر کے قریب ایک چھوٹے شہ گھر میں اپنی زنائی زندگی کا آغاز کیا پھر کچھ عرصے بعد وہ مرکزی دفتر کے چھت پر بنے کمرے میں منتقل ہو گئے شاید ہی کسی نوہ بیاتا چوڑے نے اپنی آئیلی زندگی کا آغاز اس انداز سے کیا ہو جیسے ان دونوں نے کیا ایدھی کی صبح تو بہت جلدی ہو جاتی تھی بیدار ہونے کے بعد کمرے کے باہر آکے بیڑھ جاتے تھے بلقیس رات کی روٹی اور چائے کا ناشتہ دیتی پھر پہلے ایدھی صاحب اور ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد بلقیس بھی سینٹر چلی جاتی اور اپنے کام شروع کر دیتی ایدھی صاحب تو وقت ضائع کرنا بلکل پسند نہیں کرتے تھے بیدار ہونے کے کچھ ہی دیر بعد سے جو مصروف ہوتے تو اس مصروفیات کی اختتام کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا بلقیس کو بیک وقت کئی سمتوں میں کام کرنا پڑتا تھا دفتر اور فلاہی کاموں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس پہ گھر کی بھی ذمہ داریاں تھی پھر جب بچے ہوئے تو ان کی دیکھ بھال اور پرورشی تربیت بھی بلقیس کے ہی فرائض میں شامل تھا ایدھی صاحب کے پاس حل کرنے میں لگے رہے یہ بات نہیں تھی کہ انہیں گھر سے رغبت نہیں تھی یا گھر والوں سے محبت نہیں تھی پس بات اتنی سی تھی کہ ان کے کرنے کے اور جو کام تھے ان کے باعث ان کے پاس بہت زیادہ فراغت نہیں تھی اب یہاں بلقیس کے روئی کی تعریف کرنا چاہیے کہ اگرچہ بچوں کو باپ کے ساتھ اس طرح وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا جیسے دوسرے بچوں کو ملتا ہے لیکن باپ اور اولاد کے درمیان دوری یا بیگانگی نہیں تھی جتنا بھی وقت مویسر آتا بچے باپ کے ساتھ رہتے بلقیس نے بچوں کا باپ سے ان کی عدم موجودگی میں بھی رفت قائم رکھا چار بچے تو ان کے اپنے تھے اور ایک بچی بلقیس کی خالہ ذات بہن تھی جس نے انہی کی یہاں پرورش پائی بلقیس اور ایدھی نے پانچوں بچوں کو ایک جیسا کھلایا پلایا ان کی پرورش میں اپنے پرائے کا فرق روا نہیں رکھا حتیٰ کہ جب شادیاں کی تو جیسے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا ویسے ہی اس لڑکی کو بھی رخصت کیا بلقیس کی اور ساری باتوں کو چھوڑیے اس کی یہ بات عام عورتوں میں نہیں ملے گی کہ سماجی بہبود جیسے نازک بھاری ذمہ داری والے کام کو اس نے دلچسپ بنا دیا نہ صرف اپنے لئے بلکہ ساتھ کام کرنے والی کارکران کے لئے بھی حالانکہ ایدھی صاحب کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ ہسی مدا کریں اور وہ بھی خاص طور پر کام کے وقت لیکن ایسے موقع بر اکثر بلقیس پرانی والی بلقیس بن جاتی تھی اور اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ مل کر حلہ گلہ کرنے لگتی اور اسی حلے گلے میں کام نے مڑ جاتا کسی کو احساس بھی نہ ہوتا یوں بھی ہوتا کہ وہ لوگ کبھی کسی زخمی کسی بیمار یا کسی دور افتادہ علاقے سے بھٹک کر آ جانے والے بچے کو اس کے گھر پہنچانے یا کسی لاش کو بیرون شہر اس کے لوائقین کے حوالے کرنے جاتے تو ایمبورنس میں ایدھی کے علاوہ بلقیس اور ان کے بچے ہوتے کبھی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ایسے موقع بلقیس اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیتی لیکن ایدھی صاحب کی نظر بچا کر ایدھی صاحب کو یہ علم ہو ہی جاتا تھا کہ بلقیس نے سفر کی توالت کے پیشے نظر کھانے کا کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کیا ہوا ہے جہاں جانا ہوتا وہاں پہنچ کے جو بھی کام ہوتا اس سے کر کے واپسی کے سفر میں بوجل پن ختم کرنے کے لیے اور سفر کو آسان اور ہلکا پھلکا بنانے کے لیے بلقیس اور کارکن خواتین ایمبورنس کے پچھلے حصے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں کھاتے پی تھے باہر کے مناظر دیکھتے سینٹر واپس پہنچتے کسی کو تکان کا احساس بھی نہ ہوتا ایدھی صاحب کے عادت تھی کہ وہ کام کے معاملے میں اس قدر جنونی تھے کہ نہ وقت کی پرواہ کرتے تھے نہ کھانے پینے کی خود بھی جنوں کی طرح کام کرتے اور کام کے دوران انہیں کھانے پینے کی قطع پرواہ نہیں ہوتی تھی انہیں بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا جو ان کے ساتھ کام کرنے والا شخص ہوتا تھا ایدھی صاحب اس کے بارے میں بھی یہی گمان کرتے تھے کہ وہ بھی انہی کی طرح کھانے پینے جیسی انسانی علتوں سے معورہ ہے اگر کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں وہاں کسی نے چائے کی پیشکش کی تو ایدھی ساتھ جانے والوں سے پوچھے بغیر ہی شکریہ کے ساتھ انکار کر دیتے ان کے ساتھ ہی بچارے دل مسوس کے رہ جاتے خود ہی سوچئے کھائے پیے بغیر کیسے اتنے لمبے وقت تک کے لیے کام کیا جا سکتا ہے کیا جسم تھک نہیں جاتا لہذا ان کے ساتھ جو بھی جاتا واپس آکے بلقی سے شکایت ضرور کرتا کہ ایدھی صاحب نے تو ہمیں بھوکا مار دیا کھانا اور چاہے تو دور کی بات پانی تک کہیں پینے کو نہیں ملا بلقی سے ان کی فریاد سن کے تسلیہ دلاز سے دے کے انہیں خاموش کرواتی اکثر یہ ہوتا کہ جب ایدھی صاحب باہر کسی کام سے جانے لگتے اور کسی ساتھی کارکن کو ساتھ چلنے کا کہتے تو وہ بہانہ بنا دیتی کہ اسے تو بلقی سے اور کام کرنے کو کہے ہوئے ہیں پھر وہ دوسرے ساتھی کو بلاتے اس کی نحیف سی آواز آتی میری تو طبیہ ٹھیک نہیں میں کیسے چلوں تیسری کو بلوائے آتا معلوم ہوتا کہ وہ نہیں ہیں اور کہیں ڈھونڈے سے نہیں مل رہی ہوتا یہ تھا کہ جب کارکنوں کو معلوم ہوتا کہ ایدھی صاحب کو باہر کسی کام سے جانا ہے اور کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی مسکل سے کوئی ملتی جبکہ بلقی سے معاملے میں نقصہ اُلڑ تھا وہ اگر باہر جانے کے لئے کسی ایک کو ساتھ چلنے کا کہتی تو دس ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جاتے شروع میں ایدھی نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ ان کے ساتھ مشکل سے کوئی چلنے پر راضی ہوتا ہے اور بلقی سے ساتھ جانے کو کوئی منع نہیں کرتا لیکن جب کئی دفعہ ایسا ہی ہوا اب تو بالاخر ایدھی نے بلقی سے ایک دن یہ بات پوچھ ہی لی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بلقی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والا ایک جیتا جاکتا انسان ہے جسے بھوک بھی لگتی ہے اور چائے کی طلب بھی ہوتی ہے اور میں اس ضرورت کا خیال رکھتی ہوں کیونکہ میں خود بھی زندہ انسان ہوں بس اتنی سی بات ہے بلقی سے اور ایدھی صاحب اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہی کرتے کہ جب وہ بیرون شہر کسی کام سے جاتے اور بچے ساتھ ہوتے تو جس کام سے جا رہے ہوتے تھے اس کو کرنے کے بعد جب واپسی کا سفر شروع کرتے جو راستے میں کھانے کا وقت ہوتا تو کسی بھی ایسی جگہ گاڑی لوگ دی جاتی جہاں آبادی ہوتی وہاں کی کسی بھی رہائشی کو پیسے دے کر گھر کی پلی مرگیاں یا کھیٹ مالک سے سبزیاں لے لی جاتی اور کسی گھر میں یہ سمان دے کر کھانا پکوا لیا جاتا اکثر لوگ تو پیسے لیتے ہی نہیں تھے اور مہمان نوازی میں فخر محسوس کرتے تھے بلقیس ایسے مواقع کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہتی ہیں ہم کسی کام سے شہر سے باہر کسی دور دراز کے علاقے میں جاتے تو بچوں کی چھٹی ہوتی تو انہیں بھی ساتھ لے جاتے ایک تو اس لیے کہ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ وقت گزاننے کا موقع ملے ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور بچے اپنی پڑھائی اور دیگر مصروفیات میں دوسرے اس لیے بھی کہ اس طرح بچوں کی تربیت ہوتی اور وہ بھی انسانوں کی خدمت کرنا سیکھ لیتے ہیں جب ہم کسی کو کھانا پکا کے دینے کا کہتے تو جتنی دیر میں کھانا تیار ہوتا بچے اور ہم گاؤں کی شہر کرتے اور وہاں کی کھلی اور صاف خالص ہوا کے مزے لیتے کھیتوں میں نکل جاتے پیوب ویل چل رہا ہوتا تو بچے وہاں جا کے نہانے لگتے وہیں آرام کر لیتے اور پھر کچھ دیر بعد واپسی کی راہ لیتے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کی تربیت تحت مندانہ انداز میں کی ملقیس کی زندگی میں بھی اتار چڑھا ہو اور خوشیوں کے ساتھ غم بھی آئے یہ انسانی زندگی کا لازمہ ہے لیکن اس کی مضبوط شخصیت نے ہر طوفان کا مقابلہ کیا ہر دکھ اور صدمہ جھیلا لیکن کسی سے کبھی شکوا نہ کیا مشرقی روایتی عورت کی طرح اپنے ہر دکھ کو اپنے اندر اتارا جتنا اس کے اندر غموں کے دکھوں کے علاو دہکتے رہے وہ باہر سے اتنی ہی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی اس آگ میں جل کے سونا بنتی گئی اس کی ذاتی زندگی کے صدمات اس کی خدمت خلق کے جذبے پہ کبھی حابی نہ ہوئے ایک صدمہ تو ایسا اس کی زندگی میں آیا جو کسی بھی عورت خاص کر مشرقی عورت کے لئے ناقابل برداست تھے اور وہ ہے سوکن کا دکھ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کے بچے بھی چھوٹے تھے ایک عورت ان کے پاس پناہ کے لئے آئی یہ بات آج تک واضح نہ ہو سکی کہ وہ واقعی کوئی مظلوم عورت تھی یا کسی سازش کی آلائکار بن کر عیدھی تک پہنچی تھی اس نے اپنی بیچارگی اور مظلومت کے ایسے افثانے سنائے کہ سادت العیدھی صاحب بہت متاثر ہو گئے اور بلاخر اس خاتون کو سہارا دینے کے لئے اس کے دکھ باتنے کے لئے اسے شادی کے پیشکش کر بیٹھے بات یہ نہیں کہ عیدھی صاحب کو اس سے عشق ہو گیا تھا بلکہ بات یوں ہوئی کہ اس خاتون نے اپنی مظلومیت کا نقشہ کچھ اس طرح کھیچا کہ شادی کے سوا اس مسئلہ کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا خیر عیدھی صاحب نے دوسری شادی کی تو کوئی غلط کام نہیں کیا ایک پرائی عوضت کی مدد کرنے اسے تحفظ دینے کے لئے شرعی رشتے کی حدود میں لے آنا بری بات نہیں لیکن خرابی تب شروع ہوئی جب نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد مذکورہ خاتون نے پرپورزے نکالنا شروع کیے اجمالاً یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس خاتون نے ہر وہ کام کیا جو عیدھی اور اس کے گھرانے کے لئے باعث آزار اور تکلیف کا سبب بن سکتا تھا وہ گھر کی باتیں بیٹھ چھڑک پہ لے آئی وہ تو کہیے کہ آج کی طرح بے لگام الیکٹرونک میڈیا اور بدتہذیب سوشل میڈیا موجود نہیں تھا ورنہ تو زندگی بھر کی کمائی ہوئی نیک نامی عزت اور لوگوں سے ملنے والی محبت سب خاک میں مل جاتی اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ خاتون جو ناجانے کس نیت بچے ایدھی سینٹر اور پھر ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھی اپنے عزائم میں ناکام ہو کر کہیں چلی گئی اور اس واقعے پر گرد پڑ گئی اس پورے قصے میں بلقیس کا کردار انتہائی قابل تعلیف رہا اس نے اس عرصے میں جب تک یہ سب کچھ ہوتا رہا نہ تو اس خاتون اور ایدھی سے لڑائی جھگڑے کیے اور نہ بچوں کو باپ سے متلفر کرنے کی کوئی کوشش کی بلکہ معمول کے مطابق اپنا کام کرتی رہی یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک طرف کو سرک گئی کہ بہت زیادہ سامنا نہ ہو مبادہ کوئی اختلاف بڑھ کے نزاق تک پہنچ جائے آخر کار یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا بلقیس کی زندگی کا دوسرا صدمہ جو بے حد تکلیف دے ہے وہ اس کی بڑی بیٹی کبرہ کی طلاق ہے کبرہ شروع سے ایک مختلف مزاج کی لڑکی ہے وہ اپنے والدین جیسی سخت اور آسائشات سے خالی زندگی نہیں چاہتی تھی اسے بہت سمجھایا گیا لیکن اس نے ان نصیحتوں کو دل سے قبول نہیں کیا بہرحال اس کی شادی کر دی گئی بداہر کوئی خامی نہیں تھی لیکن میاں بی بی کے مزاجوں میں اس قدر تفاوت تھا کہ تین بچوں کے بعد کبرہ گھر آکھے بیٹھ گئی باہم افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی گئی لیکن ہر کوشش بے سود رہی اور براخر دونوں میں علیدگی ہو گئی کبرہ تو اس سانحے کے بعد چھپ سی ہو گئی خصوصا جب الطاف کی دوسری شادی کا علم ہوا تو کبرہ جس عذیت کے عالم میں تھی بیان کرنا مشکل ہے قریبی رشداری تھی ایک دوسرے کی خیر خبر ملتی رہتی تھی کبرہ کی تکلیف دیکھ کر بلقیس اور عیدی کے دل پر کیا گزری یہ وہ ہی جان سکتے ہیں لیکن خلق خدا کے خدمت اس قدر بہترین کام ہے کہ یہ ہر زخم کی دبا ہے ان لوگوں کا دل بہنالے کے لیے کبرہ کا بیٹا بلال بھی موجود تھا بلال سے محبت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ وہ پہلا بچہ تھا جس نے عیدی اور بلقیس کو نانا نانی بنا جیا ان دونوں کی زندگی کا محور و مرکز نانا بلال تھا نانی کی وہ جان تھا تو عیدی کی روح تھا دونوں سے دیکھ دیکھ کے جیتے تھے بلال کو عیدی اور بلقیس نے گود لے لیا تھا وہ گھر سینٹر ہر جگہ جہاں وہ جاتے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا بلقیس بھی اس کے ساتھ مگرن رہتی لیکن ابھی اس کی زندگی کے امتحان ختم نہیں ہوئے تھے کبرا کو بے سہارا عورتوں کے حصے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ اپنے صدمے سے باہر نکلے کبرا نے وہاں نظم و نسخ تباہ کرنے پر ایک عورت کو متعدد بار تنبیح کی لیکن وہ باز نہ آئے الٹا کبرا کے خلاف بغض دل میں پال لیا اور پھر وہ ہوا جو عیدی خاندان کے دل کا داغ ہے آج بھی یہ صدمہ ان سب کو تلپا دیتا ہے مسکورہ عورت جس کا نام دلچھات تھا اسے کبرا نے دو تین دفعہ گندگی پھیلانے پر ڈاٹا اس کا بدلہ اس نے ایسے لیا کہ اس کے کلیجے پہ ہٹ ڈالا ایک دن ننہ بلال سینٹر آیا ہوا تھا اور حسب معمول ادھر ادھر کھیلنے بھاگنے دوڑنے میں مگن تھا دلچھات نے سینٹر کی دو تین عورتوں کو ساتھ ملایا اور بلال کو نہلانے کے بہانے حسر خانے میں لے جا کے کھولتے گرم پانی سے نہلا دیا بچہ بچارہ چیخ چیخ کے ماں اور نانی کو پکارتا رہ گیا لیکن واہ بدنو سے بھی دونوں میں سے کوئی بھی قریب نہیں تھی اور یوں بلال ان صفاق عورتوں کے ہاتھوں جھلس کر رہ گیا اس کی چیخ پکار سن کر جب مرکز کی دوسری عورتیں آئیں تو بلال کو طبی مزاد کے لیے لے جائے گیا دلچھات اور اس کی ساتھی عورتیں نورمال اور سائرہ کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے تو معمولی گرم پانی تھا بچے کو نہلایا تھا نا جانے وہ کیسے جل گیا بچارے معصوم نے بہت تقریب جھیلی اور تین چار دن میں ہی سب کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا بھلا تین سال کی عمر بھی کوئی دنیا سے جانے کی ہوتی ہے ابھی تو ماں کے آغوش کی گرمی بھی کم نہ ہوئی تھی نانا نانی کو کتنے ہی لاد اور کرنے تھے لیکن وہ اپنی اتنی ہی عمر لکھوا کر آیا تھا اس انتہائی شدید سنبے سے گزرنے کے بعد عیدی اور گھر والوں نے صبر و ضبط اور تحمل کی عالی مثال قائم کی انہوں نے اس دن سب عورتوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا ورنہ ایسے سنگین جرم کے مجرمان کو جتنی بھی سخت سے سخت سزا دی جائے کم ہے آج بھی بلقیس عیدی کے دل میں اس تکلیف دے یاد کا خنجر گڑا ہوا ہے عیدی صاحب تو اب اس دنیا میں نہ رہے لیکن امید ہے اگلے جہان میں دونوں نانا نواسہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے عیدی صاحب کے جانے کے بعد ان کے جلائے ہوئے چراغ کی حفاظت بلقیس کر رہی ہیں نہ صرف حفاظت کر رہی ہیں بلکہ اس چراغ کی روشنی مزید فضو تر کرنے کے لیے بھی کوشہ ہیں بلقیس نسوانی عظم و حمد کا وہ روشن نشان ہے کہ انہیں دیکھ کے رشک آتا ہے کہ کوئی خاتون فلاہ و بہبود کے شعبے میں اتنی انتھک محنت اور لقن سے کام کر سکتی ہے وہ ایک خوشحال میمن گھرانے میں پیدا ہوئیں آبائی تعلق باتوہ کے ایک نواہی گاؤں سے ہے اور میمنوں کی باتوہ شاخ سے تعلق رکھتی ہیں ویسے تو میمن مالی طور پر آسودہ لوگ تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ کاروبار اور تجارت سے واپستہ ہوتے ہیں نوکنیوں کی طلب ان کا اتنا رجحان نہیں ہوتا میمنوں میں بھی جو چند شاخیں زیادہ خوشحال سمجھی جاتی ہیں ان میں باتوہ میمنوں کا نام نمائی ہے باتوہ میمنوں میں لباج تھا کہ شادی کے موقع پر لڑکی والے اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ صرف گھر دیتے تھے بلکہ گھر میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں بھی ساتھ ہی دینا ہوتی تھی یہاں تک کہ باورچی خانے میں استعمال ہونے والا تمام سامان بشمول نمک مرچ وغیرہ تک برنیوں میں ڈال کے یوں سجاجی جاتی تھی کوئی بھی شخص وہاں آکے اسی لمحے سے آئلی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے پرتبہ لاوارس بچوں کو اپنانے کی رسم کا اجرا کیا جنہیں لوگ کچھلے میں پھیک دیا کرتے تھے بلکی اس کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کی واحد خاتون ہے جو لاکھ سے اوپر بچوں کی ماں ہیں کیونکہ ان کے سینٹر کے باہر رکھے گئے جھولوں میں پائے جانے والے بچوں کے ماں باپ کی حیثیت سے یہ دونوں اپنا نام دیتے تھے یہ بڑے ظرف کی بات ہے کہ معاشرے کے ٹھکرائی اور پسے ہوئے لوگوں اور بے نام و نشان بچوں کو گلے سے لگا کر ان میں جینے کی امنگ پیدا کرنا کبرا اور فیصل بھی اپنے والد کی وراثت کے امین بن کر ان کے کام کو آگے بڑھانے میں اپنی اولوالعظم والدہ کا ساتھ دے رہے ہیں بلقیس ایدھی کی زندگی خواتین کے لئے ایک بہترین مثال ہے کہ انہوں نے کس طرح فلاحی کاموں کے لئے دن رات ایک کر دیا گھر بار شوہر بچے خاندان والے اور پھر دکی انسانیت کے خدمت یہ سب کرنا آسان نہیں تھا ایسی عورتیں کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہیں جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے ہمیں فخر ہے کہ بلقیس ایدھی جیسی عورت پاکستانی عورت کا اصل اور صحیح تعرف ہے بلقیس ایدھی پاکستان کے لئے سرمایہ افتخار ہیں دنیا بھر میں ان کی عظیم خدمات کو سراہا گیا ہے اور کئی ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں اور ملکی سطح پر انہیں اور ان کے شوہر کو مشترکہ طور پر حلال امتیاز سے نوازا گیا ہے وہ زندگی کے ساتھیں اشرے میں قدم رکھ چکی ہیں اور آج بھی روزے اول جیسی حمد سے کام کر رہی ہیں جب تک وہ زندہ ہیں اور اللہ ان کو طویل عمر عطا کرے مایوس اور بے سہارا لوگوں اور لاوالس بچوں کے لئے امیتی کرن بن کے جگمکاتی رہیں گی موسیقی